السلام علیکم میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کسان برڈز اینڈ ایگرو فارم اپنے باغ سے جڑی بوٹیوں کا حاتمہ کیسے کرنا ہے اور انہی نقصان دے جڑی بوٹیوں کو فائدہ ماندکات میں کیسے تبدیل کرنا ہے یہ ویڈیو اسی سے مطلق ہے یہ میرا مرود اور گلاب کا باغ ہے دیکھیں اس میں کس قدر گاس اگئی ہوئی ہے مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں دو دفعہ میں نے اس میں حل چلایا تھا تو یہ بالکل جڑی بوٹیاں ہتم ہو گئی تھی بالکل صاف تھا پھر دو پانی لگائے ہیں اور اٹھارہ دن کے بعد اس کی حالت دیکھیں کہ کتنے زیادہ زمین نے اپنے اندر جڑی بوٹیوں کے بیج چھپا رکھے تھے جو پانی لگتے ہی باہر آگئے ہیں اور کس قدر تیزی سے یہ بڑھ رہی ہیں زمین تمام قسم کی جڑی بوٹیوں کے بیجوں کو اپنے اندر سنبھال کے رکھتی ہے اور جس جڑی بوٹی کا موسم ہوتا ہے اس موسم پر وہ بیجو گاتا ہے عام طور پر جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے مثلا ہماری ضرورت کی جو فصلے ہیں گندم چاول وغیرہ جوار باجرا ان کے بیج زمین سنبھال کے نہیں رکھتی لیکن جڑی بوٹیوں کے بیج سنبھال کے رکھتی ہے تو آج ہم اس میں حل چلا رہے ہیں دیکھیں پہلی دفعہ حل کے ساتھ ہی جڑی بوٹیوں کا صفایہ ہو رہا ہے اور یہ منی ڈریکٹر کتنی آسانی کے ساتھ چل رہا ہے کوئی اس کی زیادہ طاقت بھی استعمال نہیں ہو رہی اور چلانے والا بھی بڑھائے ایزی طریقے سے اس کو صرف سارا دے رہا ہے ایک دفعہ چلنے کے بعد تقریباً آدھی سے زیادہ جو جڑی بوٹیاں وہ ہتم ہو جائیں گی جو پیچھے رہ جائیں گی ایک دفعہ ہم مزید حل چلائیں گے تو دو دفعہ حل چلانے کے بعد ان کا صفایہ ہو جائے گا اور یہی جڑی بوٹیاں جو ہمارے پودوں کے لئے نقصان دے ہیں اور ان کی حصے کی خاد اور پانی کو استعمال کر رہی ہیں یہی جب زمین میں مل جائیں گی تو یہ نامیاتی مادے میں تبدیل ہو جائیں گی اور یہی خاد بن جائے گی ہمارے پودوں کے لئے اور ان کی بہتر نشو نماغ کا باعث بنیں گی رمضان کا مہینہ ہے لاکڈاؤن کے دن ہیں جب یہ ویڈیو بن رہی ہے اگر آپ کو ذرا سے دلچسپی ہے اور آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں